لیکن ویسے بھی مانگ سکتا ایک بندہ لیکن وہ گھڑی کب آتی ہے اب نہیں جانتے تو جو لوگ پریشان ہیں دردر گھوم رہے ہیں مہینوں اور سالوں اپنی زندگیاں پر بات کر رہے ہیں راتوں میں جاگو نہ اور منوا اپنے رب کو کرا لو اپنی دعائیں خبول اتنی باتیں آ رہی ہیں کہ رات میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس گھڑی میں ایک مسلمان جو دعا کرتا ہے جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے اور یہ گھڑی ہر رات آتی ہے یہ گھڑی کو معاملہ خاص نہیں ہے سالہ سال ہوتا ہے وہ کہاں ڈونڈ رہے ہیں ادھر پریشان ہیں کس سے مانگ رہے ہیں ادھر ہے راستہ یہ ہے راستہ کی راتوں میں تحجد کا احتمام پھر دعائیں اور راتوں میں نماز کا احتمام پھر دعائیں اور سجدوں میں دعائیں اور استغفاء اور قصص سے دعائیں اور اللہ کی تذبیحات اور تلاوت قرآن نماز کی شکل میں یا بغیر نماز کے پڑھنے کی شکل قیلت کی شکل سمجھ رہا ہے تو بہرحال ہم کو یہ تمام چیزیں کرنا ہے تو رات میں اگر انسان جاگتا ہے اور تحجد کا احتمام کرتا ہے تو دلوں کو زندگی ملتی ہے دلوں کو زندگی ملتی ہے وہ ارادے یا وہ عظم جو پست ہو چکے ہیں ان میں ایک نئی زندگی آتی ہے آپ نے سب کچھ کر لیا دنیا ویعتبار سے آپ تھک گئے ہیں آپ وہ رات میں اٹھ کے عبادت کریں اپنے رفت کو راضی تھی دیکھئے وہ جو عظم تھی اللہ پورے کر دیتا ہے وہ جو ارادے تھی اللہ پورے کر دیتا ہے آپ دنیا ویعتبار تھک چکے ہیں اب اس میں ایک نئی جان اللہ تعالیٰ نہ ہو تو راتوں میں اٹھنے سے زندگی ملتی ہے انسا وہ عظم جو ختم ہو چکے پستہ ہو چکے اس میں نئی توانائی اور نئی جوش اور جان آتی ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا خورب حاصل یہ گناہوں کا کفارہ بھی بنتا ہے راتوں میں اٹھنا ہمارے گناہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مشقت کو دیکھتا ہے اب آپ کہیں گے کیا میں تحجد بغیر رات میں سوئے کے پڑھ سکتا ہوں ہاں پڑھ سکتے ہیں مسئلہ نہیں لیکن سو کر اٹھ کے آخر حصے میں اٹھ کر پڑھنا چونکہ اس میں بڑی مشقت ہے اس کا عجر زیادہ ہے تحجد تو عشاء کی بات بھی پڑھ سکتا ہے سونا ضروری ہے لیکن عجر کے اعتبار سے سو کر نفس کو کٹ کر پھر اٹھنا اور پھر نماز پڑھنا یہ بڑی بات سمجھے آپ تو اس کا عجر زیادہ ہے